آج کی سٹوری کی بات کی جائے تو یہ سٹوری کافی دل کے قریب یا مجھے کافی اچھی طرح یاد رہی ہے اس کی وجہ معلوم نہیں کیا وجہ ہے سٹوری ایک ایسے سائنس دان کی ہے جو پانچ مارچ 1962 جاپان میں پیدا ہوا اس کی تحقیق نے نئی زندگی ایک نئی چیز دریافت کی پہلے اب اس کی سٹوری سناتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو سٹوری کی بات کریں تو یہ سٹوری ہے جی ڈاکٹر یشکی ساسی ڈاکٹر یشکی ساسی نے جاپان کے ایک معروف سائنس دان تھے کیونکہ اب ان کی وفات ہو چکی ہے یہ آج سے تین سے چار سال پہلے بھی وفات پا چکے ہیں لیکن دوہزار گیارہ میں انہوں نے ایک دریافت کی دوہزار گیارہ کے بات ہے دنیا کو انہوں نے حیران کر دی اس وقت کہا گیا کہ انہوں نے لبارٹری میں انسانی آنکھ تیار کر لی ہے ہمارے جسم کے تمام ازا سٹیم سل سے بنتے ہیں آپ پیگننسی لے کے جب بچے کی بنیاد پڑتی ہے تو شروع میں سٹیم سلز بنتے ہیں اور پھر یہ سٹیم سل آہستہ آہستہ ہمارے جسم کے مختلف ازا بنتے ہیں ہماری پیدائش کے بعد ہمارے زندگی کا تمام بوجھ ازا اٹھاتے ہیں اور اس کے حسرتوں خواہشوں انازد ہر چیز ناکامی یعنی کہ ہر چیز جو ہوتے ہیں ان سلز میں موشور رہتے ہیں پھر یہ ایک دن ازا کمزور ہو جاتے ہیں اور یہ ہمارا جسم پانی کا ایک چھوٹا سا کترہ بن کر زمین میں جذب ہو جاتے ہیں اگر آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمارے جسم میں بعض اوقات کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں کچھ لوگ سننے کچھ بولنے کچھ چکنے کچھ دیکھنے کی سہلاحیت سے باقی کار کردگی کو ختم کر دیتی ہیں غرص کی اس ٹیم سلز ہی سب کچھ ہوتے ہیں اس ٹیم سلز ہی بارے بنتے ہیں اس ٹیم سلز کی مدد سے ہی آپ کی آگے چیزیں بنتی ہیں کچھ لوگ میں کچھ خامیاں ہوتی ہیں مثلا کچھ لوگ پیداشی اندھی ہوتے ہیں کچھ شکار ہوتے ہیں بسارت سے دیکھنے پتے ہیں آنکھوں کا نہ ہونا یہ میری نزدیک سب سے بڑی آپ کی کمزوری ہوتی ہے آپ دنیا کو دیکھ ہی نہ سکیں اور جب آپ دیکھتے ہو رہا آپ کی بسارت چلی جائے تو اس سے بڑی کمی کچھ نہیں ہوتی اس بندے کی دنیا ہی اندھیر ہو جاتی ہے اور ایسا دیکھیں آپ تو آپ کو ہوتا چلتا ہے کہ دیں آپ سوچ کے دیکھیں آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ کی آنکھیں نہیں ہیں اسٹیم سلز کی ملت سے ریٹینہ بنایا جس کے بعد آپ اندھی بھی دیکھ سکیں گے یہ ٹیکنولوجی پہلی سٹیج میں تھی لیکن کہا گیا کہ بہت جلدی آنکھ تیار کر لیں گے اور انسان جسم پر لگا دیں گے اور پھر انجیکشن کے ذریعے انسان کے اندرونی حصے میں سٹیم سلز داخل کر دی جائیں گے اور دنیا میں نیا انقلاب برپا ہوگا پوری دنیا نے انہیں مبارک بات دی اس کے بعد مصنوعی بہت سی باتیں لیکن یہ شخص جس نے دوہزار گیارہ میں یہ ریسرچ کی پانچ ماہ آگست دوہزار چودہ کو اپنے کمرے میں پھندے سے لٹکتا ہوا پایا گیا اس نے ایسا کہا گیا اس نے خودکشی کر لیں جاپان میں یہ چیز بہت عام ہے کہ لوگ خودکشی بہت بڑی تعداد میں کرتے ہیں سم ٹائم وہ لوگ خودکشی کرتے ہیں جن کو کچھ زندگی کا مقصد نہیں ہوتا یا وہ تنگ آ چکے ہوتے ہیں پر ایک ایسا آدمی جس نے ایک دنیا میں انقلاب برپا کر دیا اس نے سٹیم سیل بنا دیئے تھے اس نے کیوں خودکشی کی اس کی زندگی کا مقصد اسے کیا نہیں ملا یا کیا وجہ تھی کہ اس نے خودکشی کی یہ میں نہیں سمجھ پایا ہر انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے شاید کچھ لوگوں کو بہت دیر سے پتا چلتا ہے اور کچھ لوگوں کو بہت جلد پتا چل جاتا ہے اور کوئی ان کے پیچھے بھاگتا ہے اور وہی آپ کو ترقی کی کامیابی کی راستے بتاتے ہیں لیکن کہا جاتا ہے نا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم نے کتنا جینا ہے اور کتنا مر رہا ہے سم ٹائم کچھ چیزیں ہیں آپ کو لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور ڈپریشن کو ہی آگے لیے کہ موت کے واقعہ ہو جاتی ہے یہ سٹوری نہیں تھی یا ایک بات تھی یہ شاید میں خود نہیں سمجھ پایا اس بات سے میں یہ یاد رہی کہ میں نے دیکھا کہ انسان کے پاس جب آنکھیں نہ رہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آنکھیں انسان کی سب سے بڑی کمزوری بھی اور طاقت بھی ہوتی ہیں ایک کامیاب جاکو چو بندے کو میں نے دکھا کہ جب اس کی آنکھیں نہ رہیں تو وہ کت قدر محتاج ہو گیا کہ اسے دیکھنے کہیں بھی جانے کے لئے اس کی ضرورت پڑی ہیر یہ سٹوری تھی آج کی جی ہمیں چلتے ہیں ایک سمول کمرشل بریک ہے اس کے بعد ہم آپ سے مزید بات کریں گے سنتریشن ساؤنڈ ریڈیو کی نشریہ موسیقی